میں نے ہر چیز تقریباً ہر موضوع پر اشعار کی شکل میں لکھی میں نے کہا اگر ہم عشق کی وادی کے نو وارد مکی ہوتے مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے نسابِ عاشقی میں یہ رواہ ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آبو ہوا تبدیل کر لیتے دس سال ہم نے ایف ای آروں کا زبان بندیوں کا سامنا کیا ہے غازی صاحب کی امیت کی وجہ سے جب سارے چیرے چھپا کے یورپ کی گلیوں میں مزے لے رہے تھے اور ڈالروں کی بو سون سون کے مست تھے اور پاکستان کی آبو ہوا گھٹن میں تھی کہ کوئی باہر نہ نکلے اس وقت حافظ الحدیث کے اس دیوانے نے لاہور سے غازی کے گھر تک کاروان چلایا تھا کوئی ان کا نام لینے کو تیار نہیں تھا میں نے پانچ گھنٹے دلائل دے کر ایوان اکبال لاہور میں گورنہ اور کے ساتھ یہ ثابت کیا ممتاز قادری دہشتگرد نہیں ملت کی آنکھ کا تارا اور غازی ہے نسابِ عاشقی میں یہ رواہ ہوتا چھپ جانا باگ جانا یہ رواہ ہوتا تو ہم پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آبو ہوا تبدیل کر لیتے اگر مسلک میں تبدیلی رواہ ہوتی دباؤں میں مجھے ہزار پیروں نے مولویوں نے کہا کہ بلکل صحیح ہو مگر یہ جو ہم تجھے کہہ رہے ہیں نا صحیح ہو یہ بات کسی کو بنار آواز نہیں آنی چاہیے یہ کوئی ریکارڈ نہ کر لیا ہو کم صحیح مگر ہم تمہارے اجلاس میں نہیں آئیں گے ہم تمہارے لئے یہ کلپ نہیں ریکارڈ کرا سکتے چونکہ کچھ مجبوریاں ہیں کسی کی اوقاف کی کسی کی ملازمت کی کسی کی کوئی کسی کی یہ کہ فلاں مرید یا فلاں وڈیرہ ناراض ہو جائے گا اگر مسلک میں تبدیلی رواہ ہوتی دباؤں میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے غور کرنا اگر مسلک میں تبدیلی رواہ ہوتی دباؤں میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے لیکن منطق کے لحاظ سے جو مقدم ہے اس کا رفع ہے کہ دباؤں میں مسلک نہیں بدلا جاتا جان دے دی جاتی ہے لہذا ہم نے فکر رضا کو تبدیل نہیں کیا کہ اتنے سال اسی سے عزت پائیں اور پھر اسی کو زبا کر دیں اگر مسلک میں تبدیلی رواہ ہوتی دباؤں میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی ایک طرح پورا گناہ گناہ کی بو خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی تو ہم فیل فور ہی لفظ خطا تبدیل کر لیتے خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی تو ہم فیل فور ہی لفظ خطا تبدیل کر لیتے اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں جب انگریز کہتا تھا کہ صرف اتنا لیکھ تو وہ فتوہ جو دیا تھا وہ اور کوئی فضل حق ہے میں نہیں ہوں تو تمہاری جان بچ جائے گی تو انہوں نے کہا جان دے دوں گا فتوے سے رجوع نہیں کروں گا اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں یہ انگریزوں نے برے صغیر میں جتنے ان کے خلاف بولنے والے علماتیں ان کو کالے پانی بھیجا وہ جزیرہ انڈیمان اس کے اندر یعنی بنگلہ دیش کا سمندروں کا وہ ایک علاقہ بنتا جا کر اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں تو ہم بھی سختیوں میں راستہ تبدیل کر لیتے اگر دربارے شاہی سے طریقت کی بہارے ہیں یعنی سارے امران خواہ کچھ امٹے ہوئے ہیں صرف کسی نہ کسی لکمے کے لیے کوئی بل واسطہ کوئی بلا واسطہ یہ سارا دھندہ اور اسی میں ہر کوئی اندہ ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یا پہلے نون یا پی پی کے ساتھ اگر دربارے شاہی سے طریقت کی بہارے ہیں کوشیری فقر کا تم زابطہ تبدیل کر لیتے رسالہ کوشیریہ میں جو فقر کی تعریف لکھی ہوئی ہے ہمارے استاذ محترم اللہم آتام حمد بندیالوی رحمت اللہ اسی جامعہ محمدیہ بکی شریف کے اندر سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں کئی بار انہوں نے فرمایا یہ گواہ بیٹھے حق نواز چشتی صاحب پنجابی بچائے دن پیران تو انہوں نے مرید خراب کر چھڑ دن کیوں پیر دا پتر الف نو کلی بھی آدھا ہوئے دا راضی تے غزالی بول دا پی آئے ان اے بھی نہیں پتا کیا الف تا بے الف نو کلی آدھا ہے لیکن مرید صد کے باری جا رہے ہیں تو آج یہ ہے فقر مذہبی منافرت نہ پھیناؤ اسلام آباد میں فکر صوفیاء کا انفرانس ہو رہی ہے مجدد صاحب کی یاد میں اور بات وہ کی جا رہی ہے جو اکبر کے دربار کی ہے یعنی یہ جو فرق ہے کہ ہم سننی ہیں مجدد صاحب نے تو ساری سنگی اس پہ گزاری آل حضرت نے اس پہ گزاری یوم مجددین کی تقریب میں بتایا یہ جا رہا ہے جو آج فرانس کا ملعوم صدر کہتا ہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں میں انتہاب پسندی کے خلاف ہوں کہ یہ سرکار کے خاکے بن بھی جائے تو صبر کرو اگر نہیں کرتے تو انتہاب پسندی ہے تو میں کہتا ہوں یہ ڈیفرینس کرنا اسی کا اثر ہے نیچے کہ جو کبھی ہمارے مسلک کی پختگی کو کبھی مذہبی منافرت کہتے ہیں کبھی انتہاب پسندی کہتے ہیں کبھی شدت کہتے ہیں میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو جن کو میرے ساتھ بیٹھنے پر وہ معاقضہ ہوا کہ وہ بھاگ گئے میرے دائیں بائیں بیٹھنے سے کیونکہ اگلے کہہ رہے تھے ہمارے تم ملازم ہو اور باغی جو ہمارا اس کے ذاتھ بیٹھتے ہو عمرہ زہد گندل بیٹھا ہے یہاں پہ ایک پیر صاحب کی یہ میرے ساتھ تصویر بنانے لگا تو انہوں نے کہا بس بس حالانکہ روزانہ بنواتے ہیں کیونکہ ان کو نیشنیلیٹی جہاں سے ملی ہوئی ہے ہماری ان کی دشمنیار وہاں ہماری پہچان ہے اور وہاں جس کے ساتھ ہماری تصویر نظر آ جائے ان کو کسی طرح تو وہ کہتے ہیں تم بھی پھر اسی کے ساتھی ہو اور نیشنیلیٹی تب ملتی ہے جب ملکہ برطانیہ سے وفا کا کلمہ پڑا جاتا ہے ورنہ نیشنیلیٹی نہیں ملتی اگر جا بیٹھنا تھا تم نے اب غیروں کی مجلس میں تو پہلے ہی اکابر کا پتہ تبدیل کر لیتے ہیں